گوالی ارجلے کے بہوچرچت ڈیجیٹل ارشٹ ماملے میں آروپیوں اور فریادوں میں سمجھوتا ہونے سے ہائی کورٹ نے دس آروپیوں کو کلین چٹ دے دی ہے ساتھ ہی آروپیوں کے خلاف ایف آئی آر کو نرست کر دیا گیا ہے بتا دیں کہ اسی سال تیرہ اور چودہ مارچ کے بیچ ریٹائرڈ شکشکہ آشا بھٹناگر کو ممبئی کی کتھت پولیس عدیقاری سنیتا کماری نے ان کے فون سے بچوں کے آپتی جنک ویڈیو شیئر کرنے کو لے کر ڈرائے دھمکایا تھا ساتھ ہی ان کے ممبئی میں رہنے والے بیٹی اور دامات سے بھی سمپرک نہیں کرنے کی ہدایت دی گئی تھی جس کے بعد سنیتا کماری نے معاملہ رفع دفع کرنے کے عواج میں شکشکہ سے پہلے چھانیس لاکھ پھر پانچ لاکھ روپے آن لائن ٹرانسفر کر آئے اور ٹھگی کا شکار ہو گئی اس کے بعد کرائیم برانچ پولیس میں آشا بھٹناگر نے مقدمہ درج کر آئے تھا لمبی جانچ پڑتال کے بعد پولیس نے چار راجیوں سے دس آروپیوں کو پکڑ لیا وہی نیای علیہ میں مہیلہ شکشکہ نے بھی کہا کہ وہ آروپیوں سے اپنے پورے پیسے یعنی 51 لاکھ روپے پرابت کر چکی ہے اس لیے اس کیس کو ختم کر دیا جائے جس پر نیای علیہ نے بھی مہیلہ آشا بھٹناگر کا تھن اور آروپیوں کی آچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے اس کیس کو نرست کرنے کا عدیش دیا ہے اس معاملے میں دو آروپی فلال گوالیر کی سینٹرل جیل میں ہیں جبکہ سنیتا کماری کا اب تک کوئی پتہ نہیں ہے کرائیم برانچ پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے مانے نہیں مردی پردی شکشی نیالے کھنٹیٹ گوالیر نے کیجاچی کا ظاہر کی اور انہوں نے یہ کہا کہ سب اس کیس کو رائیرہ میں ختم کر دیا جائے کیونکہ جو مہیلہ تھی جس کے کیاو لاکھ روپے گئے ہیں ان کی رقم باپس ہم کر چکے ہیں اور یہ بھی کہا کہ اس کیس سے ہمارا ڈائریکٹ واسطہ نہیں ہے کیونکہ جس سنیتا کماری کے دوارہ کیس کرنا بتا ہے اسے پولیس نے پکڑا نہیں ہے وہ جانتی نہیں سنیتا کماری کوان ہے اور پولیس بھی پکڑ دیں پائیں دیکھا جائے تو ویل پلپیٹ اس میں تھی سنیتا کماری سنیتا کماری خود آشا بھٹنایر کی ریپورٹ کے انصار کے والے ایک سنیتا کماری ان کے سامنے آئی تھی سنیتا کماری نے یہ پریدہ کیا تھا کہ وہ ایک مہارش پولیس کی افسر ہے وہ ممبئی میں پوسٹیڈ ہے اور اس نے ان کو ڈڑایا تھا انہوں نے دھمکایا تھا اور سنیتا کماری کے در کی ویسے انہوں نے روپے دیئے تھے انفرچنیت پولیشن ہے کہ پولیس سنیتا کماری کو ٹریسی نہیں کر پائیں تو جو مہم ملزم تھا وہ تو اس کیس میں سامنے آئی تھی اب باقی کے لوگوں کو اس آگھر کو ملزم منایا تھا کہ سنیتا کماری جس بیکا کون سے پیسے دلوائی تھی وہ پھر کسی اور ملزم کے کھاتے ہو گئے وہ پھر کسی اور کھاتے میں گئے وہ کسی اور کھاتے میں گئے تو اگر بیادھانے کا کانون درشتری سے دیکھیں تو جو یہ ملزم آنے یا کوئر کے سامنے ابھی ہیں یہ مہم ملزم نہیں ہے یہ تو کیاہل اس لیے کہ مہم ملزم نے جو پیساں کو بھیجا اس کو پرابت کرنے والی تھی مہم ملزم تو سنیتا کماری تھی جسے پولیس سنیتا کرایم جانا ٹریس نہیں کر پائی پکڑنے کا مہم ملزم